دوستو جیسا کہ آپ لوگوں پتہ ہے کہ ایشیا کپ 2022 کا فائنل میچ پاکستان اور سرلنکا کے درمیان کھیلا گیا جس میں سرلنکا ٹیم نے پاکستان کو شکاست دے کر ایشیا کپ 2022 کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا دوستو فائنل میچ میں بھی سرلنکا کوچ کرسٹ سلوہ کی جانب سے کی جانے والی چیٹنگز کو کوئی بھی نہ روک سکا جیسا کہ آپ لوگوں پتہ ہے کہ کرکٹ کا ایک رول ہے جس میں کسی بھی ٹیم کے کوچ کو گراؤنڈ میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دورانے میچ کوئی بھی کوچ اپنی ٹیم کو ہدایت نہ دے لیکن سرلنکا کوچ کرسٹ سلوہ نے ایک چال چلی وہ ڈریسنگ روم سے ہی مختلف کوٹ کے ذریعے اپنے کھلاڑیوں کی ہدایت کرتے رہے یعنی میچ کا سارا کنٹرول ہی ان کے ہاتھ میں تھا کہ کس کو آور دینا ہے کس کو کہاں پر بانٹری پر کھڑا کرنا ہے وہ مکمل طور پر ہی اپنی ٹیم کی رہنمائی کرتے رہے جو کہ کرکٹ کے ایک اصولوں کے خلاف ہے کیونکہ میچ کے دوران کوئی بھی کوچ اپنی ٹیم کو ہدایت نہیں دے سکتا یہ سب ذمواری کپتان کی ہوتی ہے لیکن دوستو ایسا پہلی بار نہیں دیکھا گیا اس سے پہلے پاکستان اور بہت کے خلاف کھیلے جانے والے میچز میں بھی کرس ڈی سلوہ ایسا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے لیکن افسوس کی بات ہے کہ آئی سی سی نے ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لیا آپ لوگ کیا رکھتا ہے کہ آئی سی سی کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے یا نہیں کمنٹ سیکشن میں میں ضرور اگا کرنا ویڈیو پسند دیئے تو لائک و چینل کو لازمی سے سبسکرائب کرلیں